اسلام علیکم فرنڈز ویلکم بیک ٹو مائی نیو ویلو تیسے ہم آئی یوٹیوب فیملی آئی ہاپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور اللہ پاکہ شکر ہے میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں اور مزے میں ہوں اور یہاں پر امیگ گھر پہ میرا ہے دوسرا دن اور بچوں کو ابھی میں نے کیا ہے پٹا پٹ سے ریڈی مورننگ تو ہماری ہو گئی تھی اب بھی تھا دوپہر کا ٹائم اور ہم میں نے پٹا پٹ سے ان کو ریڈی کیا ان کے کپڑے وغیرہ نکالیں اور یہاں پر جو ہے میں اپنا جو چیزیں وغیرہ ہوتی ہیں دو تین چیزیں میں بچوں کی گھر سر ہی لے کر آتی ہوں کیونکہ یہاں پر اگر مجھے چیز مل بھی جائے تو مجھے بس اپنی چیزوں کی عادت ہوتی ہے تو اس لئے میں اپنی گھر سا لے کر آتی ہوں اور یہاں پر ابھی میں نے ان کے پپا کو بھی بلبا لیا تھا اور ان سے میں نے یہاں پہ کٹنگ کروا دی آپ کو پتا ہے تھا شیکٹنگ کیje اور دوسرے گھر میں وہاں ابھی ایکجیزٹ نہیں ہو پائے آہستہ ہی ہوں گے یہاں پر جو شب تھی یہاں سے میں اپنے بچوں کی کٹنگ کرواتی تھی یہاں پر بس ان کی کٹنگ کروائی ہے اور ابھی میں نے ان کو نحلائے دلائے اور پھر بھابی نے بنائے ہیں ہمارے مرد یہ مزیدار سے پلاو اور ساتھ میں سالن چٹنی رائدہ وغیرہ تھا اور خوب مزے کیے بھابیوں کے ساتھ اور سسٹر کے ساتھ اور امی کے ساتھ خوب گپے شپے ماری اور فل انجوائی کیا اور پھر اس کے بعد پھر لیے دیکھیں یہاں بھر میری سسٹر فٹوٹ سے ہو رہی تھی ریڈی کیونکہ ہم نے جانا تھا اپنی خالہ کے گھر اور وہاں سے ان کے ساتھ جو تھوڑی بہت باتیں کرنی تھی اور ان سے ملنا تھا کیونکہ کافی ٹائم بعد میں جا رہی ہوں کیونکہ بچے مجھے تنگ کرتے ہیں امی کے گھر تو میں آپ کو پتہ ہے آتی ہی رہتی ہوں پر یہ ہے کہ ایک دو دن کے لیے آئی ہوں یہاں سے بہن میں نے کہا خالہ کے گھر چلتے ہیں تو یہاں پر ہم لوگ خالہ کے گھر آئے تھوڑی دیر بیٹھے لائٹ وغیرہ پھر چلی گئی اور یہاں پر تو آگے میں سے تت ہو گئی تھی جیسے میں نے رات کو سو ہی نہیں امی کے در مجھے اتنا سکون ملا اور میں نہ تھوڑی دیر کے لیے سو گئی تھی پھر چائے پانی تو پیا اور پھر اس کے بعد میں تھوڑی دیر آرام کر لیا تھا جیسے آرام کیا تھوڑی دیر بعد لائٹ چلی گی پھر لائٹ چلی گی تو ہم نے بھی یہاں سے پٹہ پٹ سے سواری پکڑی دوبارہ سے گھر جانے کے لیے کیونکہ بچے بھی تنگ ہو گئے تھے اور اس وقت سے پھر ہم نے جانا بھی تھا شاپنگ کرنے کے لیے تو اس لئے پھر امی نے کہا کہ چلو چلتے ہیں پھر امی کے گھر یہاں پر آئے اور یہاں پر دیکھیں یہاں ہمارے گھر کے سامنے جو رہنٹی رہتی ہیں انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے نا بیٹے کے لیے سوری نہیں اپنے بیٹے کی منگنی کے لیے نا جو رنگ بنوائی ہے گولڈ کی تو یہ مجھے دکھا رہے تو آج کل یہ گولڈ کی رنگ بنانا بھی بہت مشکل ہے میڈے کلاس پیملی میں دو بہت زیادہ مشکل ہیں بس یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے بیٹے کے نصیب اچھے کریں تو یہ رنگ بہت پیاری لگ رہی تھی اور انہوں نے مجھے دکھائی میں نے کہا چلو ہم بھی تھوڑی سی ویڈیو بنائیں شوشہ مار دیتے ہیں تو یہاں پر ابھی دیکھیں میری بو جو جو میری سسٹر ہیں اور ہم کو لگائے ہوئے جاریے ساتھ میں اب بھی شوپنگ کے لئے جا رہے ہیں ہم لوگ یہاں شاہ فیصل پر ہم یہ آپ کو بتایا تھا کالونی ہے وہاں جانا ہے اور ساتھ میں امی نے کہا ہانیا کو بھی لے جاتے ہیں ان دونوں نے نام بس مجھے اکیلا چھوڑنا ہی نہیں ہے تو میرا دل یہی تھا کہ میں یہ رک جاتے ہیں یہاں پر تو میں اکیلی جاتی تھوڑا سا گھوم پھراتی پر یہ دونوں ساتھ ہیں اور سب سے پہلے ہم لوگوں نے جانا تھا پاولر یہاں پر ہم لوگوں نے آئی برو بغیرہ بنوانے تھے میری سسٹر نے بھی اور میں نے بھی اور یہاں پر آئی برو بنوانے کے لئے یہاں شویاں ماننے کے لئے بیٹھ ہوئی تھی میکپ بیکپ تھوپ کے چنگا اور بس لگی ہوئی تھی میکپ بغیرہ کرنے بھی کیونکہ آئی ہوئی تھی لڑکیاں ان کی شادی بغیرہ تھی اور پھر ہم لوگوں نے تھوڑی بہت شاپنگ کی کیچر وغیرہ لیے چیزیں وغیرہ لیے خوب موج مستیاں کیا اور دیکھیں یہاں بڑنگز وغیرہ کبھی میری سسٹر کیا پرائیس پوچھ رہی تھی کبھی کیا پرائیس پوچھتی تھی اور یہاں پر یہ پھر اہمی شویاں ماننے کے لئے کھڑی ہو گئی دیکھ رہی تھی بینگلز وغیرہ تو کڑے وغیرہ بھی دیکھ رہی تھی تو پھر کہتے ہیں میرے گولڈ کے بھی ہیں تو میں چھوڑ کر آگئی ہوں پنجاب یہ وہ تو میں نے کہا لینے تو لو نہیں لینے تو پھر یہ ہے صرف پانچ سو روپے کے لئے تو پھر اس وجہ سے اس نے کہا نہیں میں نے تو نہیں لینے میں نے تو بیسے مجھے اچھے لگ ہے تو میں نے کہا چلو پرائیس پوچھ لوں تو یہاں پر یہ لوگ پرائیس بھی پوچھ رہے تھے اور امی بھی ساتھ میں تھی ہانیا نے اٹھایا تھا ہانیا اور ہم نے مجھے اتنا تنگ کیا تھا کہ نہ ہی پوچھیں مجھے کہیں بھی نہیں جانے دیتے کہیں بھی نمازے کرنے دیتے اور امی نے کہا چلو لے چلتے ہیں تو تمہیں تنگ نہیں کریں گے تو میں ان کو لے تو آئی ہوں پھر انہوں نے جو حال کیے میری سسٹر اور امی کا اور میرا تو کرتی ہی ہے تو یہاں سے پھر ابھی ہم لوگوں نے کہا چلو جی گھومنا پیڑنا تو بہت ہو گیا اور پھر ابھی یہاں ہم لوگ دینے آئے تھے یہ ہے چادروں کے کپڑا بغیرہ کیونکہ میں نے اپنے کمرے کے لیے چادروں کے لیے لینے تھی اور اس کیلئے مجھے بہت سارا کپڑا چاہیے تھا اور یہاں پر میں آئی ہوئی تھی بازار کیونکہ مجھے نا وہاں جو میرے ساس و سر وہاں پسے نکلنا بہت مشکل ہو جاتی یہاں تو دیکھیں میں پیدل بھی چل کر آگئی ہوں ہمارے گھر سے تھوڑا سا رستہ دور ہے تو پیدل چل کر آئے پھر ہم لوگوں نے چیزیں وغیرہ نہیں پھر مجھے بھوک لگی تھی یہاں پہ گول کپے بھی کھائی یہ میرے فیوریٹ ہیں بہت زیادہ فیوریٹ ہو گئے یہاں جب بھی میں امی کے گھر میں آتی ہوں یہاں ضرور آتی ہوں اگر بازار جاؤں تو یہاں سے میں ضرور گول کپے کھاتی ہوں اور بہت ہی بہت نہ پوچھیں بس میرا بھی دل کیا کر رہے میں وائس کر رہی ہوں پر میرا دل کر رہے دوبارہ سے چلی جاؤ اور دوبارہ سے کھا کر آجاؤ اور پھر ان کے بعد بچوں کے لئے فرنچ پرائس بھی لیے رستے سے کیونکہ بچے جاؤں وہاں تو اسی جہاں ہوتی ہیں پھر گھر آئے ہم لوگوں نے ایک ہاتھ پہ میری سسٹر نے مہندی لگائی اور ایک ہاتھ پہ میری بھا بھی نے اور دونوں نے میرے ہاتھوں پہ مہندی لگائی تو آپ لوگوں نے مجھے کمنٹ میں ضرور بتانا ہے کون سی مہندی بہت اچھی لگ رہی ہے تو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل ہیکن کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولئے گا تاکہ میرے نئے آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ تک پہنچ سکیں اور بہت بہت اچھا لگتا ہے ماغب کے گھر آنا ابو کی بہت کمی محسوس ہوتی ہے بس اللہ باگ میرے ابو کو جنل پی دوست میں عالی مقام دے اتا فرمائے آمین 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 میرے ابو کے لئے دھیر ساری دعائی کیجئے گا یہاں پہ میری بھابی نے کچھ خراب کر دیا تو دوسرے ہاتھ پہ اردو میں لکھا تھا چلو جیسا بھی ہے اچھا ہے لکھا گیا کیونکہ لائٹ نہیں تھی تو اسے کے ساتھ بائی بائی